اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اسگیر میں ڈاکٹرز کی یوٹیوب چینل سے آپ کے لئے حاضر ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سائنس دانوں کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے کوئی گلیشز کا رکھ کریں کیا گلیشز کے اندر کرونا وائرس سے بھی زیادہ کو خطرناک چیزیں جو سائنس دانوں کو مجبور کر رہی ہیں کوئی گلیشز کا بار بار رکھ کر رہی ہیں یا پھر کیا کرونا وائرس بھی گلیشز کا وائرس ہے آج کی یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہی ہیں ریسنٹلی ستائیس جنوری کو چائنیس سائنس دانوں کی ایک ٹیپ نے اپنی ایک ریسرچ بائیو کمیسٹری کی ایک ریسرچ کخبار میں شائر کیا ایشیلز کے اندر نو سو سے زائد بکٹیریا پایا جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں بعطیریا شائر کر رہی ہیں جانداروں کا جاتے ہیں ان سب سے بیمار کر سکتے ہیں سائنس دانوں کو یہی چیز پریشان کر رہی ہے کہ وہ گلیشز کا بار بار رکھ کر رہے ہیں ریسنٹلی چائنیز سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ٹیبیٹان پلیچو جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا گلیشز ہے جو کہ ہمارے لیا کہ پہاڑی سلطلوں میں واقع ہے ٹیبیٹان پلیچو سے چائنیز سائنس دانوں نے 21 سیمپل اکٹھے کیا اور انہوں نے لیبارٹری میں ان کو ٹیسٹ کیا انہوں نے دریافت کیا کہ 98% بکٹیریہ ایسے ہیں یعنی 900 سے زیادہ سیپیشیز دریافت ہوئی ہیں ان میں سے 98 بکٹیریہ ایسے ہیں جو پہلے کبھی بھی دریافت نہیں ہوئے تھے اب پہلی مرتبہ دریافت ہوئے ہیں اگر یہ بکٹیریہ برف پیگلنے سے انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ان کی ویرولینس سپیسٹی اتنی زیادہ ہے یعنی کرونا وائرس سے بھی کہیں زیادہ ہے کرونا وائرس سے بھی زیادہ یہ خطر تو یعنی یہ بکٹیریہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطر نہ آکے اب یعنی کرونا وائرس گلیشیز کا وائرس کیسے ہو سکتا ہے جب چائنی سائنس دان جو ہے نا یعنی پوری دنیا کے سائنس دان نہ صرف چائنی سائنس دان اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ کرونا وائرس جو ہے نا یہ کس چیز کا وائرس ہے یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے جو ہے نا گلیشیز کو بھی ٹیسٹ کیا گلیشیز انہوں نے تیتیس قسم کے وائرس دریافت کی ان میں جو بیس وائرس تھے وہ نیو وائرس تھے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی گلیشیز کا وائرس ہو سکتا ہے جو بکٹیریا یعنی نو سو سے زیادہ سائنس بکٹیریا جو ہے نا یہ برف کے اندر ابھی تو بند ہیں اور خدا نخواستہ انوائرمنٹ کا ٹمپریچر جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے دن بدن زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے سولر ریڈیشن دن بدن زمین میں جذب ہو رہی ہے اور انسان اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے درخت کاٹ رہا ہے تو اس ویسے بھی زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو خدا نخواستہ اگر زمین کا ٹمپریچر بڑھنے کی ویسے یہ گلیشز پیگلتے ہیں اگر یہ بکٹیریا عام انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں یعنی دریاؤں کے ذریعے یہ عام انوائرمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں تو کرونا وائرس سے ہم ان بکٹیریا کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس ریسنٹلی جب پھیلا تھا تو وہ چائنہ کے شہر وہان سے پھیلا تھا وہان وہ شہر ہے جس کے بعد ہی ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے لگ بگ اور جب یہ پہلی مرتبہ پھیلا تھا تو ہم بھی اس وقت چائنہ میں ہی تھے تو اس نے وہاں پہ بہت تباہی کی نہ صرف وہان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے بہت زیادہ تباہی کی اب ہم اس کا جیوگرافیکلی دیکھتے ہیں تو جو ٹیبیٹان پلیچو گلیشیرز سے چائنیز سائنس دانوں نے یہ سیمپل لیے ہیں تو وہ ٹیبیٹان پلیچو گلیشیرز کا جو پانی ہے وہ کس سے کہاں جاتا ہے یعنی کہ ٹیبیٹان پلیچو گلیشیرز کا جو پانی ہے جب وہ گلیشیز پھیلتے ہیں تو اس کا پانی جو ہے چائنہ کے دو بڑے دریائے یعنی یانگٹیز ریور اور یالو سٹون ریور یعنی یہ یانگٹیز ریور اور یالو سٹون ریور جو ہے نا یہ دریاء جو ہے نا چائنہ کے اسی یعنی وہان شہر سے گزر کر ہی جاتے ہیں اور وہان سے گزر کر یہ یعنی چائنہ کو بھی سراب کرتے ہیں اور دوسرا ایک بڑی عبادی والا ملک ہے انڈیا یہ اس کو بھی سراب کرتے ہیں یعنی خدا نہ خواستات برق پگلنے کی وجہ سے اگر یہ بکٹیریا عام انوائرمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں عام یعنی کہ دریاء کے ذریعے جو ہے نا اسی شہر میں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بادی بہت زیادہ ہے اب چائنہ کے بادی بہت زیادہ ہے انڈیا کے بادی بہت زیادہ ہے تو یعنی یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں سائنس دانوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا سکتا کہ یہ بکٹیریا کتنے پرانے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ بکٹیریا دس ہزار سال پہلے جہاں برف کے اندر دب گئے تھے اور برف کے اندر یہ فریز ہو گئے تھے یعنی کہ اپنی یہ پریزم کے اندر یہ جہل کے اندر ہے اگر یہ اس جہل سے یعنی برف کے جو جہل ہے یعنی گلیشیز پکلنے کے بہت سے یہ باہر آتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ کے لئے بہت زیادہ خطرنا آگیا ہے تو ٹیبیٹان پلیچو گلیشیز سے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ دریافت ہوئے اس لئے ان کا جنومک نام بھی ٹیبیٹان گلیشیز جنوم رکھا گیا ہے سائنس دانوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے ہے کہ یہ بکٹیریا جو ہے نا یعنی بڑی تیزی سے اپنی وائرلنس کی بیسٹی ان کی بہت زیادہ یعنی کہ بہت تیزی سے بیماری پھلاتے ہیں اب بکٹیریا کی وائرلنس کی بیسٹی اوپر بات کریں گے تو میں چھوٹیا سا کلیپ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یعنی کہ یہ جو بکٹیریا ہیں کس طرح جب انسان میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح یہ انفیکشن کریٹ کرتے ہیں اور کس طرح یہ ڈیتھ کی وجہ بنتے ہیں تو ہم یہ ساری باتیں جو ہے نا میں اس کلیپ میں جو ہے نا آپ کو بتائیں سائنس دانوں نے یہ دریافت کی ہے کہ یہ بکٹیریا جب بیماری پھلاتے ہیں تو یعنی ستائیس ہزار طریقوں سے یعنی ستائیس ہزار مالیکول جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں اب ان کی جو وائرلنس کپیسٹی ہے نا یہ اپنے جو وائرلنس جینز ہے ان کا یعنی تی جی ٹو جی یعنی یہ مالیکول کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جانداروں میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے نا یہ بیماری پھیلاتے ہیں اگرچہ یہ بکٹیریا جو ہے نا انوائرمنٹ کے اندر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن یہ ستائیس ہزار مختلف طریقوں سے اپنی وائرلنس کپیسٹی کے ذریعے دوسرے انوائرمنٹ دوسرے انوائرمنٹ میں موجود دوسرے بکٹیریا کے ساتھ جو اپنا جینز کی تبدیلی کرتے ہیں جو اپنے جو ہے نا جراسیم یہ نہیں سکتے ہیں یعنی کہ جو ان کے خطرناک کیمیکلز ہیں وہ دوسرے بکٹیریا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا برو تیزی سے بیماری پھلا سکتے ہیں سائنس دانوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اگرچہ یہ بکٹیریا جو ہے نا اگرچہ جب تک یہ بکٹیریا جو ہے نا گلیشیز کے اندر بند ہیں یعنی گلیشیز کے اندر جو ان کی جیل ہے برف جس کو ہم بولتے ہیں گلیشیز تو جب تک یہ اس کے اندر بند ہے تب تک جو ہے نا یہ باہر انوائرمنٹ کے اندر نہیں آسکتے اور کوئی بیماری نہیں پھلا سکتے تب تک سیف ہے اب سائنس دانوں کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے کہ وہ بار بار گلیشیز پر جاتے ہیں بار بار گلیشیز سے سیمپل لے گا آتے ہیں تو پھر بھائی وہ گلیشیز پر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے سیمپل کٹے کر کے لے ہیں اور ان کو لی بارٹری میں ٹیسٹ کرے اور ان کے خلاف کوئی ایسی میڈیشن بنائی جائے تاکہ جب یہ بکٹیریا انوائرمنٹ کے اندر آ جائیں یعنی جب یہ یہ عام انسان میں یعنی جس طرح کرونا وائرس پہلے شروع ہو گیا تھا تو پوری دنیا میں ایسی کوئی دوائی نہیں تھی جو کرونا وائرس کے لیے کام نہیں کر رہی تھی کوئی ویکسین کام نہیں کر رہی تھی تو سائنس دان جو اپنے آپ کو فیوچر کے لیے پرپیرڈ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ویکسین تیار کر رہے ہیں یعنی کہ جب فیوچر میں اگر ایسی کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارے سے پہلے سے زیادہ جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا اس کی ویکسین ہو اور اس کی دوائی ہو تاکہ ہم جو ہے نا اس بیماری کے اوپر قابو پا سکیں تو سائنس دانوں نے جو ہے نا اسی وجہ سے نہ سے کیا گلیشز کی فنجائی کو بھی فوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرنے کے لئے سائنس دان جانا بار بار گلیشز پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ چیز دریافت جو کی ہے یعنی کہ نو سو سے اٹھ سا سے زیادہ سی پیشیز جانا بکٹیریا کی بہت زیادہ خطرناک ہیں یعنی یہ عام انسان کے لئے یعنی انیوائرمنٹ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اندراخت جانا زیادہ سے زیادہ لگائیں ڈکٹوں کاٹنے سے پریز کریں ان کے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں یعنی موڈرن سٹائل اپنانے کے لئے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ کا ٹمپریچر تبدیل ہو تو جس کی ویسے انوائرمنٹ کا ٹمپریچر بڑے گا اور یہ گلیشز یعنی کہ جو جانا بہت زیادہ سیفیسٹ ہیں اللہ تعالی نے ان کو سیف رکھا ہوا ہے ہمارے لئے یعنی جتنے بھی بکٹیریاں بیماری پھلانے یعنی یہ بکٹیریاں ان کے اندر بند ہیں ان کے جیل گئے ان کی تو وہ اپنی جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہ یعنی کہ اتنے زیادہ خطرناک ہوں کہ کرونا وائرس ان کے آگے جانا کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ کرونا وائرس نے بھی بہت زیادہ تباہی کی بہت زیادہ خطرناک ہے یعنی کرونا وائرس سے تین گناہ ان کو خطرنا کہا جا سکتا ہے سائنس دانوں نے اگرچہ اس کے اوپر پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا لیکن ایک عام انسان کے طور پر ہمیارا کیا فرض بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے تو آج کی یہ ساری باتیں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں آپ کے ایک کلک سے ہمارے لئے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ایک کلک ہوتا ہے اور ہمارے لئے یہ بہت زیادہ ہے ہماری نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ آپ کے لئے ایک نئے ٹوپک لے کے آؤں گا ان نئے انٹرسٹر ٹوپک کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ